اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں ایک جملہ کہتا رہا ہوں یاد ہو گیا ہوگا سب کو کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع توحید ہے ایک جملہ اس میں اضافہ کر لیجئے قرآن مجید کا بنیادی موضوع توحید ہے اور بنیادی سبق عشق علی مجید کا بنیادی موضوع توحید ہے بندہ ہزار سال عبادت اگر کرے انہیں پڑھ لینے دیجئے اس کے بعد کوئی نہیں پڑھے گا ارزار بقدر کوہِ اہد راہِ حق میں دے اور ہزار حج بھی ہوں پاپِ عادہ اس نے کیے راہِ حق میں شہید بھی ہو ظلم و جولتے حفظِ علی کی میں نہیں جس دل کے جام میں جنت کی بونہ پہنچے گی اس کے مشاہوں خدا آپ کو جزائے خیراتہ فرمائے یہ جملہ میں اسی ممبر سے پہلے کہہ چکا ہوں ہمارا تعلق عوض سے ہے لکھنوں اور اس کے مضافات سے ہمارے یہاں ایک وقت میں مجلس میں ایک ہی ذاکر ہوتا ہے ہم اسی کے عادی ہیں اسی تہذیب اسی ڈسیپلن کے پابند ہیں پروردگار آپ سب کو ذاکرین حق میں شمار فرمائے مگر گفتگو کو اپنے طبعی رفتار سے اور انداز سے آگے بڑھنے دیجئے مجھے اپنے طالب علمانہ معروضات اور گزارشات کر لینے دیجئے جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ذہنِ عالی سے نکال دیجئے جو گزارش کرنا ہوں قرآنِ مجید کی روشنی میں ارز کرنا ہوں موضوعِ قرآنِ توحید لیکن لیسن کیا ہے سبق کیا ہے درس کیا ہے عملی عشقِ علی عشقِ محمد و آلِ محمد آسل میں ہے عشقِ محمد و آلِ محمد لیکن ہم اس کا خلاصہ کہتے ہیں عشقِ علی اس لئے کہ اگر عشقِ علی پیدا نہیں ہوا تو عشقِ محمد معتبر نہیں ہوگا عشقِ علی خلاصہ عشقِ علی نہیں ہے تو عشقِ محمد معتبر نہیں عشقِ حسنین معتبر نہیں ہے عشقِ علی معیار ہے کانٹے کی ترازو دلیل آیا ہے مودت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا قرآنِ مجید میں جب تک یہ آیت ہے میرے دلیل کے لئے تنہا یہ آیت ہی کافی ہے کہ سبق قرآن کا عشق ہے موضوع ہے توحید قرآنِ مجید کا موضوع شروع سے آخر تک بسم اللہ سے ونناس تک اصل موضوع کتابِ حق کا توحیدِ حقِ سمدی توحید عام طور پر جو توحید آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں وہ توحید تو کچھ نہیں ہے توحیدِ کلامی نہیں چاہیے توحیدِ عرفانی چاہیے توحیدِ کلامی نہیں چاہیے توحیدِ وجدانی چاہیے توحیدِ کلامی یہ ہے کہ آپ رڑھتے رہیں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے توحیدِ عرفانی اور توحیدِ وجدانی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ایک ہو جائیں یعنی پھر آپ آپ نہ رہیں آپ کا وجود باقی نہ رہے آپ کی انا باقی نہ رہے کہیں میں کا تصور باقی نہ رہ جائے بس حق اور حق کے سوا کچھ نہ ہو وہ ہے توحید وہ ہے منزلِ توحید حق کے مقابل میں کچھ بھی نہ ہو نہ آپ نہ کائنات وہ منزلِ توحید ہے وہ ہے توحیدِ حقِ سمدی اس منزل پر نظریاتی سطح پہ پہنچنا تیورٹیکلی پہنچنا عملی طور پر پہنچنا پریکٹیکلی پہنچنا مشاہدے کی سطح پہ پہنچنا یہ مطلوب ہے یہ مطلوب ہے تو موضوعِ قرآن کیا ہے توحید وہ بھی توحیدِ حقِ سمدی یہ جو لفظیں استعمال کرتا ہوں اس لئے نہیں استعمال کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بوجھل لفظیں ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور آپ حیرت میں واہ واہ کرتے رہے ہیں ہے خطابت کی ٹیکنیک ایسی بات کہو کہ سمجھ میں نہ آئے تاکہ جھوم جائے یہ بھی کوئی بات ہوئی ہے یہ خطابت نہیں ہے یہ کہیں اور کی خطابت ہوگی یہ خطابت ممبرِ حسینی کو زیب نہیں دیتی یہ خطابت ممبرِ حسینی کو زیب نہیں دیتی ممبرِ حسینی کو وہ خطابت زیب دیتی ہے کہ ہر کلمہ جو کہو سمجھ کے کہو سمجھا کے کہو اس محاسبے اور مراقبے کے ساتھ کہو کہ کلمے کلمے کا حساب دینا ہے وہاں حساب دینا ہے تمہیں ہم نے موقع دیا تھا ممبر پہ جانے کا تمہیں ہم نے موقع دیا تھا کہ سیکڑوں ہزاروں لوگوں کو خطاب کرو تمہیں ہم نے یہ عزاز بخشا تھا کہ سب گوش بر آواز رہیں تمہاری آواز پر تم نے کس کی بات پہنچائی کس کا پیغام پہنچایا تبجھو ہے تو جو بھی گزارش کر رہا ہوں وہ اس احساس و ادراک و ایقان کے ساتھ کہ ہمیں حق سبحانہ وتعالی کو جواب دینا ہے موضوع قرآن توحید درس قرآن عشق علی عشق علی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ کوئی شاعر ہی نہیں ہے پھر مجبور ہوں یہی جملے ارز کر دوں وقت تیزی سے گزر رہا ہے بعد تمہید میں آپ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں خمس حدا کرتے ہیں انشاءاللہ جہاد کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں اعتقاف کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں معاملات میں احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں میرا صدا کرتے ہیں حدود و تعذیرات کو نافذ کرتے ہیں یہ سب ایک مسلمان کی دنیا ہے توجہ رکھئے گا کیا عرض کرتا ہوں نماز ایک مسلمان کی دنیا ہے روزہ ایک مسلمان کی دنیا ہے حج ایک مسلمان کی دنیا ہے مسلمان کی آخرت عشق علی ہے دنیا نہیں پہچانتی علی کون ہے اب کیا کروں اس وقت یا تو تکانے سفر ہے یا کوئی بات ایسی ضرور ہے کہ وہی جملے زبان پہ آتے چلے جا رہے ہیں جو کہہ چکا ہوں اس لئے یہ سب مائنس کر دیجئے گا حساب میں وقت کے ذہن سے مائنس نہ کیجئے گا ذہن سے مائنس نہ کیجئے گا عشق امیر المؤمنین عشق علی ابن ابی طالب ذات علی ابن ابی طالب ذوات مقدسہ ائمہ اطھار ان کی حقیقت سے دنیا واقف نہیں ہے ان کی حقیقت سے دنیا واقف نہیں ہے اسی لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ ان کی حقیقت کو عام زبان میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ایمان کی زبان میں سمجھنے کی ضرورت ہے زبان کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے ایمان کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے ایمان کی ڈکشنری میں سعادت کے معنی ہے حب علی شقاوت کے معنی ہے بغض علی ایمان کی ڈکشنری اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے حالانکہ آج کل تو کوئی تقریر ایک جگہ کرو تو دوسری جگہ پہنچی جاتی ہے قبل اس کے کہ ہم پہنچیں تقریر پہنچ جاتی ہے میں نے ارز کیا تھا کہ زبان کی یہ یوں ہی تھوڑی کہتی ہے میں نے زبان کی ڈکشنری اور ایمان کی ڈکشنری یہ کوئی خطابت ہے لفظوں سے کھیل رہے ہیں نہیں زبان کی ڈکشنری کوئی لکھتا ہے تو اس میں ہر لفظ کے آگے دوسرا وہ مترادف کلمہ لکھتا ہے جس سے اس کے معنی کی طرف اشارہ ہو جائے وہ معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو مجازن جیسے ہم کہتے ہیں کہ معنی لکھتا ہے معنی بیان کرتا ہے اس کے لیے سند اور شاہد لاتا ہے کسی لفظ کے معنی لکھے گا تو جو لغت نگار ہے اسے سند پیش کرنا ہوگی یہ معنی آپ نے اس لفظ کے کہاں سے لکھ دیا ہے اہل زبان سے سند لاتے ہیں مثلاً اردو کی ڈکشنری لکھ رہے ہیں آپ کے ہاں ماشاءاللہ اس ملک میں بہت بڑی ڈکشنری لکھی گئی تاریخی حصول پر اردو لغت ترتیب دیا گیا اور ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ تیس بتیس جلدیں یا اس سے بھی زیادہ زخیم جلدیں ہیں اس میں ہر لفظ کے معنی لکھنے کے ساتھ سند میں شاہد میں یا کسی شاعر کا شعر ہے یا کسی نصر نگار کا جملہ کہ بھئی کوئی لفظ خدی لفظ خدی کے کئی معنی ہیں ہر معنی کے لئے سند درکار ہے ایک جگہ لفظ خدی ہے خود بینی کے معنی میں ایک جگہ لفظ خدی ہے خود شناسی کے معنی میں تو سند دینی پڑے گی کہ میر تقی میر نے خودی کے معنی میں یہ شعر کہا ہے اقبال نے خودی کے معنی میں یہ شعر کہا ہے تو جب زبان کی ڈکشنری لکھی جاتی ہے تو شاعر اور عدیب کے کلام سے سند پیش کی جاتی ہے جب ایمان کی ڈکشنری پیش کی جاتی ہے تو اس میں کلام خدا اور کلام رسول سے سند پیش کی جاتی ہے اور میں اس اصول کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی ڈکشنری میں سعادت کے معنی ہیں حب علی شقاوت کے معنی ہیں بغض علی احادیث صحیحہ پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا کر دیکھیں ہم جتنے بھی فضائل و مراتب آپ کے بیان کریں کم ہے لیکن بہرحال یہ درمیان میں ایسی جملہ عرض کر دیا ممکن نہیں ہے کہ کنہ ذات علی تک کوئی پہنچ سکے چہ جائے کہ کنہ ذات مصطفیٰ اور جب مرتضی و مصطفیٰ کی کنہ ذات تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے خالق کی کنہ ذات تک کون پہنچ سکتے سعادت اسی میں ہے کہ کہیں آمننا برب محمد و علی بلکہ اگر قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں تو جناب موسیٰ پیغمبر تھے حارون ان کے وسیع تھے ایمان لانے والے جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا آمننا برب حارون و موسیٰ حارون کا نام پہلے لیا موسیٰ کا بعد میں تو اگر ہم کہیں آمننا برب علی و محمد ہم علی اور محمد کے رب پر ایمان لائے بس یہی ہماری توحید ہے اگر اہل توحید ہیں تو کس پہ ایمان لانا ہے آمننا برب علی و محمد آمننا برب المرتضی والمصطفیٰ مرتضی والمصطفیٰ کے رب پر ایمان لانا یہ ہے توحید ہماری توحید یہی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے نہیں اٹھ سکتے اپنے اپنے مراتب ہیں اپنے اپنے ناقائس ہیں اپنے حدود ہیں وجود کے حصے ہیں اس حصے سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے جتنی جتنا حصہ وجود ہمیں ملا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے بہرحال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اور ان کی نسل پاک سے جو سلسلہ چلا ہے امام حسن امام حسین امام زین العابدین سید الساجدین جن کی تاریخ شہادت کی مناسبت سے یہ مجلسیں ہیں امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام امام قاظم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام امام تقی علیہ السلام امام نقی علیہ السلام امام عسکری علیہ السلام حضرت حجت علیہ السلام ان میں سے ہر ذات اپنی جگہ پر مستقل توجہ چاہتی ہے لیکن سوائے ان آیات کے ان روایات کے جو حضرت حق سبحانہ وتعالی نے نازل فرما دی ہیں اور جو پیغمبر حق نے ہمیں سنا دی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں انہوں نے معرفت حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی چیز سمجھانے کے لیے کوئی بڑی چیز کسی چھوٹے کو سمجھانے کے لیے تربیت کے بڑے ہنر چاہیے ہوتے ہیں تب جو رکھئے گا شاید اس بحث میں بڑی امیق گتھیاں سلحت جائیں کسی چھوٹے کو بڑی بات سمجھانا آسان نہیں ہے اب ایک ذرا سی درشت مثال ہے کہہ سکتے ہیں ذرا سی بار ایک گرانی خاطر کا سبب ہوگی ایک نابالغ بچے کو ایک بالغ کی قیفیت سمجھانے سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر لے آپ کیسے ہی عظیم شاعر ہوں کیسے ہی عظیم خطیب ہوں کیسے ہی عظیم عدیب ہوں کیسے ہی قلمکار ہوں جدید اسطلاح میں کچھ بھی ہوں آپ کتنی ہی قدرت سخن ہو آپ میں مسلط ہو تمام اصالی پر معجز بیان ہو آپ معجز رقم ہو آپ کچھ بھی ہوں نابالغ کو بالغ کی قیفیت سمجھا نہیں سکتے ہیں پوری ڈکشنری ہنڈیل دیں سمجھ میں نہیں آسکتی ہے ایک بات دونوں انسان ہیں ایک بالغ کی قیفیت نابالغ کو نہیں سمجھا سکتے ہیں تو معصومین کے مراتب غیر معصوم کو کیسے سمجھا سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد تمام انبیاء اور عصیاء برحق ان کے مراتب ان کے کمالات ان کے صفات ان کی ذات ان کے اخلاق کو سمجھا کیسے سکتے ہیں یہ بار بار جو ذہنوں میں سؤال ہوتا ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں سؤالات آتے ہیں یہ کیسے وہ کیسے یہ کیا بات وہ کیا بات یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا وہ بات سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں آئے گی مکتب وحی میں تربیت تو حاصل کریں قرآن تو پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید رب کا کلام ہے اور کیا غزب کا کلام ہے قرآن مجید کے اسالیب کی طرف اکثر اشارہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ہر سطح ذہن کو اپیل کرتا ہے ہر سطح ذہن کو ایڈریس کرتا ہے اور یہ اعجاز آخر خالق کا کلام ہے رب کا کلام ہے کہ وہ ذہن انسانی اور ذہن بشری کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ غیر محسوس طور پر ذہن میں بلندی آتی چلی جاتی ہے زمین پر رہتے ہوئے عارش کی باتیں سوچنے لگتا ہے زمان کے حسار میں رہتے ہوئے لا زمانی حقائق کی جستجو کرنے لگتا ہے مکان میں مقید ہو کر لا مکانی سراغ حاصل کرنے لگتا ہے قرآن مجید کے اسلوب میں یہ اعجاز ہے مثلا یہی مقام کوئی معمولی مقام ہے حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ عِينٌ مِّنَ الدَّهْرَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا اس میں کہا کیا گیا ہے مضمون کیا ہے یہ آیت سوال کے اسلوب میں ہے سوال ہے استفسار ہے کوئسچن ہے حَلْ أَتَا کیا کوئی ایسا وقت بھی آیا کیا کوئی ایسی ساعت بھی آئی کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ عِنسَانِ عِنسَانِ پَر دہر میں کوئی ایسا لمحہ بھی آیا انسان پر کہ یہ کچھ بھی نہ تھا قابلِ ذکر نہ تھا حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرَ لم يكن شَيْئًا مَذْكُورًا قابلِ ذکر شَيْئًا تھا سب سے پہلے گفتگوب میں یہاں پر یہ چھیڑنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت اسلوبِ استفسار میں کیوں ہے سوال کیوں کیا جا رہا ہے اللہ عالم ہے بلکہ علم منحصر ہے ذاتِ حق میں توجہ رکھئے علم منحصر ہے ذاتِ حق میں اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی کے پاس کچھ علم نہیں آئے جو کچھ ہے اس کا عطا کردہ ہے یہ اور بات ہے کہ کسی کو اس نے کچھ نہیں دیا کسی کو اتنا دیا کہ لوگ اسی کو حق سمجھنے لگے کسی کو کچھ نہیں دیا کسی کو اتنا دیا کہ اسی کو لوگ حق سمجھنے لگے اللہ سمجھنے لگے معبود سمجھنے لگے رب سمجھنے لگے حالانکہ دیا ہوا اسی کا تھا توجہ ہے توجہ ہے علم منحصر ہے ذاتِ حق سبحانہ وتعالی میں آیت القرسی پڑھ لیجئے اس میں یہ راز راز نہیں بلکہ آشکارہ طور پر بیان کیا گیا ہے یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءُ وہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی کچھ نہیں جانتا مگر اتنا جتنا وہ چاہتا ہے نصر سریح ہے نا صاف صاف قرآن مجید کا بیان ہے تو اب جو کچھ محمد جانتے ہیں وہ اللہ نے محمد کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ امیر المؤمنین جانتے ہیں وہ سب اللہ نے امیر المؤمنین کو علم عطا کیا اور اللہ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا عطا کرتا ہے اب اندازہ کرو ان ہستیوں کا ظرف وجودی کتنا ہے اس لئے کہ یہ خود کہتے ہیں اپنے علم کے متعلق کہ ہمیں ماکان و مایکون کا علم ہے جو کچھ ہو چکا وہ ہم سے پوچھو جو ہونے والا ہے وہ ہم سے پوچھو 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 جو چاہے پوچھو قبل اس کے کہ ہمیں کھو دو قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں جو اس طرح کہہ رہا ہو اس کا سعے وجودی کتنا ہوگا اس کا ظرف وجودی کتنا ہوگا اس کا دل کتنا بڑا ہوگا اس کی روح کتنی عظیم ہوگی کہ حق نے اپنا علم عطا کر دیا ایسے علی کا مقابلہ ایسے ابو دراب کا مقابلہ کوئی ابو جہل کر سکتا ہے ایک صلوات اس علی کا مقابلہ کوئی ابو جہل کر سکتا ہے اور کوئی ابو جہل میں کیوں کہہ رہا ہوں ابو جہل ایک تھوڑی تھے آج ایک اصول سمجھ لیں چھوٹا سا بڑا اصول چھوٹے جملے میں آج کے بعد سے یاد رکھنا جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ ابو جہل ہے جو بھی ہو جو بھی ہو جب بھی ہو جہاں بھی ہو جب بھی کوئی علی کے مقابلے کے لئے آئے وہ ابو جہل ہوگا علی صاحبِ قولِ سلونی علی کے مقابلے پر بات تو اس آیت پر ہو رہی تھی کس آیت پر حل اتا کہ یہ آیت اسلوبِ سؤال میں کیوں ہے اللہ کو ہر شئے کا علم ہے جب وہ سب سے بڑا عالم ہے ہر شئے کا علم ہے تو پوچھتا کیوں ہے سوال کے انداز میں جملہ ہی کیوں ادا ہوتا ہے اور قرآنِ مجید اٹھا کے دیکھئے جگہ جگہ طرح طرح سے سوال ہوتا ہے غالباً اب میں نے شمار تو نہیں کیا ہے ابھی آتے ہوئے ذہن میں یہ کوند گیا تھا نکتہ اب جا کے اس پر وزید خود تحقیق کروں گا آپ بھی کیجئے گا کہ جتنے عداتِ استفسار ہیں جتنے عداتِ سوال ہیں یعنی جتنے الفاظ و حروف کے ذریعے سے عربی میں سوال قائم کیا جاتا ہے غالباً کوئی چھوٹا نہیں ہے حل سے سوال موجود ہے عم سے سوال موجود ہے آہ حمزہ سے سوال موجود ہے ارائیتا اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا يحض علا طعام المسکین ارائیتا تم نے دیکھا سوال ہے کہ نہیں جملہ کس کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دوسری جگہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحابِ کہف ورقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب ترین نشانی تھے ام حسبتا سوال ہے یا نہیں ام من یجیب المضطر اذا دعاہ و یکشف السو کون ہے کہ جب کوئی مضطر دعا کرتا ہے تو وہ دعا مستجاب فرماتا ہے اور وہ سو کو برائی کو بلا کو دفع فرماتا ہے دور کرتا ہے سوال ہے یا نہیں حل اتا علا الانسان حین من الدہر کیا کوئی ایسی ساتھ ایسی آن ایسا لمحہ ایسا وقت بھی گزرا ہے دہر میں انسان پر کہ یہ قابلِ ذکر نہ تھا سوال کا انداز ہے یا نہیں عمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ ارے یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں سوال ہے یا نہیں کتنے سوالات ہیں قرآنِ مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام میں اسلوبِ استفسار کو استعمال کیوں کرتا ہے علمی اور تفسیری بحث ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے چونکہ یہاں یہ آیت بھی سوال سے شروع ہو رہی ہے حل حرف سوال سے شروع ہو رہی ہے اس لیے کلمہ سوال سے شروع ہو رہی ہے اس لیے بہت ضروری ہے اچھا اب بعض مفسرین نے کہا یہاں حل سے مراد حل نہیں قد ہے یعنی یقیناً انسان پر ایک ایسا دور گزرا ہے لیکن اگر ہم حل کو قد سے نہ بدلیں اور پہلے جو لوگ بدلنے پہ مفسر ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ بدلنے کے قائل ہیں آپ حل کو قد سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیوں آخر یہ بھی تو ایک طرح کی تعویل ہے آپ تعویل کریں تو بجا ہم تعویل کریں تو غلط یہ کونسی منطق ہے بہرحال کچھ کہتے ہیں بہت سے ایک دو نہیں بہت سے مفسرین کہتے ہیں اس میں مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے میں عام گفتگو کرنا ہوں کہ حل سے مراد قد ہے یہاں پر چونکہ عربی زبان میں قد کا استعمال بھی حل کے معنی میں ہوتا ہے حل کا استعمال قد کے معنی میں ہوتا ہے اچھا لیکن ظاہر آیت اور ظاہر کلمات کو اگر سامنے رکھیں قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے حل حل کے معنی کیا ہے کیا حل اتا علال انسان حینم من الدہر یہاں سوال کیوں قائم کیا گیا یا اور مقامات میں سوال کیوں قائم کیا گیا سوال قائم کرنے کی صرف دو حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں معانی و بیان کی کتابوں میں اور حکمتیں مذکور ہیں مسلحتیں مذکور ہیں اغراض و مقاصد کلام محاضر بحث آئے ہیں میں صرف دو حکمتیں دو اغراض دو مقاصد کبھی کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ سوال کرنے والا عالم ہوتا ہے اور وہ اس بات کا بھی عالم ہوتا ہے کہ تمہیں بھی خبر ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ جو بات تم دل میں چھپائے ہوئے ہو زبان سے اعتراف نہیں کرنا چاہتے ہم سوال کر رہے ہیں تو اعتراف تو کرو اعتراف کی خاطر یہ ایک سبب اسی کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں استفاہ میں انکاری کہ دراصل سوال مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ مخاطب کو اس قول کا پابند کرنا مقصود ہوتا ہے وہی مقصد قریب ترین جو پہلا عرض کر چکا دوسری حکمت دوسری حکمت میں ربوبیت کی شان ہے لطف ربوبیت ہے کیا لطف ربوبیت ہے سوال کر کے فکر کو بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ یہ سوچنا سیکھیں تحقیق کرنا سیکھیں جستجو کرنا سیکھیں تعلیم حاصل کریں در علم کو کھٹ کھٹانا سیکھیں یہ لطف ربوبیت ہے یہ لطف ربوبیت ہے یہی پہ ٹھائر کے ایک جملہ کہہ دوں اس پہ غور کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو کیوں خلق فرمایا اکثر جوان اور گمراہ فکر رکھنے والے یہ سوال لے کر آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مولانا کے پاس اس کا تو جوابی نہیں ہوگا اور ہم اپنے لئے ایک عذر لے آئیں گے اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا بتائیے ہم سے گناہ ہو گیا اللہ وہ وسوسہ کیا شیطان نے گناہ ہو گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور اللہ نے شیطان کو خلق کیا ہے خلق ہی نہیں کیا اسے آزادی بھی دے دی عمر بھی دے دی اس نے کہا میں گمراہ کروں گا بہکاؤں گا اور اجازت دے دی چھوٹ دے دی تو نعوذ باللہ ہم جو کچھ کرنے ہیں وہ ہماری مجبوری توجہ سب حضرات برقرار رکھیں گے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی بھی عمال ابتداءان تخلیق اور ایجاد اور ابتداء کی سطح پر لطف سے خالی نہیں ہوتا لطف سے خالی نہیں ہوتا فیض سے خالی نہیں ہوتا اصلاً ایجاد و خلقت فیض حق ہے فیض حق ہے شیطان کو خلق فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کیا ہے اللہ کے اسمائے حسنہ کی فہرز جا کے دیکھئے گا اللہ کے اسمائے حسنہ میں اسمائے مبارکہ میں ایک اسم ہے المضل مضل کے کیا معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنے والا اللہ کا کیا نام ہے حادی یا مضل اللہ حقیقت میں کیا ہے حادی ہے یا مضل اللہ حادی ہے اللہ سبحانہ وتعالی حادی ہے مگر خود اس نے اپنا نام مضل رکھا ہے کیوں بلک کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں مضل ہوں کوئی ہو سکتا ہے توجہ رکھئے گا بہت دقیق بحث چھڑ گئی آج ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں اس مقام گفتگو تک آ جاؤں گا اللہ کے ناموں کی فہرز ننیان نوے نام جا کے دیکھئے گا اس میں المضل ہے یا نہیں ہے المضل کے معنی کیا ہے بظاہر گمراہ کرنے والا شیطان اس میں المضل کا مظہر ہے یہ اسم اللہ نے اپنا کیوں رکھا اس کو اپنا مظہر کیوں بنایا توجہ رکھیے گا یہ بھی لطف حق ہے آپ جتنے گناہ کرتے ہیں کسی گناہ کا بار شیطان پر نہیں ہے سب بار آپ پر ہے تربیت کا اگر اصول سمجھ لیں کوئی مستحکم کردار پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وسوسوں سے لڑ کے اپنے اندر استحکام پیدا نہ کرے توجہ رکھئے سمجھئے اس بات کو آپ کسی بچے کی ذہانت کی پرورش چاہتے ہوں کہ بچہ ذہین ہو بچہ ذہین ہو اور آپ اس کا آئی کیو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت کی تربیت چاہتے ہیں ذہنیت نہیں کہہ رہا ہوں ذہانت ذہانت کی تربیت کیلئے کیا کرتے ہیں آپ بیٹھیں آپ معلم مربی ایجوکیٹر باپ بھی ایک فرض کیلئے ایک شخص باپ بھی ہے خود ہی اپنے بچوں کو لے کے پڑھانے بیٹھا ہے تو اس کے اندر شفقت پیدری بھی ہوگی شفقت پیدری بھی ہوگی پوری شفقت پیدری پھر اس میں اضافہ ہو جائے گا حکمت ربوبیت تربیت کے اصول لیکن وہ کرے گا کیا کہ اس بچے کو غلط کئی جوابات رکھ دے گا سامنے وہ کہے گا بتاؤ یہ صحیح ہے کہ یہ یہ صحیح ہے کہ یہ اگر بچے نے صحیح جواب پہ پہلے ہی انگلی رکھ بھی دی تو کہے گا نہیں نہیں شاید یہ صحیح ہے ہمیں تو شاید یہ صحیح لگ رہا ہے یہ باپ بیٹے کو گمراہ کر رہا ہے یا اس کی ذہانت کی تربیت کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ معلم اور باپ یہ بچے کو گمراہ کر رہا ہے کند ذہن بنا رہا ہے یا ذہین نہیں یہ ذہین بنا رہا ہے کہ بچپن سے بچے کی ذہانت ایسی پختہ ہو کہ کوئی دھوکہ دینا بھی چاہے تو دھوکہ نہ کھائے اور صحیح نتیجے کی شناخت کرے اللہ نے شیطان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ روح انسان اتنی مستحکم ہو کہ وسوسے ہوتے رہے مگر وہ حق کی شناخت میں گمراہ نہ ہونے پائے یہ لطف ربوبیت ہے اور یہ پہلے جملہ کہہ چکا ہوں کہ شیطان کو وسوسے سے زیادہ کوئی قدرت نہیں حاصل ہے یہ پہلا جملہ یاد ہے نا ذہن میں شیطان کو کتنی قدرت حاصل ہے صرف وسوسہ یعنی وہی بات جو ایک باپ بیٹھ کے بچے کے کوئی وسوسہ کرتا ہے نہیں یہ غلط جواب نہیں ہے یہ یہ صحیح جواب جو صحیح جواب ہے اسے غلط کہہ رہا ہے جو غلط جواب ہے اسے صحیح کہہ رہا ہے کس لیے گمراہ کرنے کے لیے یا ذہانت کی تربیت کے لیے ذہانت کی تربیت کے لیے نا اللہ سبحان زیادہ نہیں پرانی مثال ذہن میں ہونی چاہیے کیا آپ کبھی گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے صبح کی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معلومہ نکلے تھے مسجد کے ارادے سے اور شیطان نے ہاتھ پکڑ کے بے میں خانے پہنچا دی شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کی کلائی پکڑ کے مسجد سے نکال کے میخانے تک پہنچا سکے شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی سجدگا ہٹا سکے شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وضو کا پانی ہٹا سکے نہیں ہے شیطان میں یہ قدرت صرف وسوسہ کر اور ایسے انسان کہیں اور نظر نہ آتے ہوں تو حرم چلے جائیے مکہ جائیے مدینہ جہاں شیطان میں ہاجرہ کو وسوسہ کرنے کی کوشش کی تھی اور حاجرہ گمراہ نہیں ہوئی وہاں ایسے انسان موجود ہیں جو آپ کے سامنے سے سجدگا اٹھا لیتے ہیں تو یہ شیطان کو صرف وسوسہ کرنے کے اجازت ہے اب شیطان کا شکوہ نہ کیجئے گا اور یہ نہیں کہ اللہ نے شیطان کو خلق کیوں کیا اللہ نے شیطان کو خلق کیا آپ کی مضل کی شکل میں بھی پیش کیا ہے تا کہ اپنی ہدایت کو راسخ کر سکے ایسی ہدایت پاؤ کہ پھر تمہیں کوئی گمراہ کر نہ سکے توجہ ہے ایسی ہدایت کہ کوئی گمراہ کر نہ سکے عام انسان بار بار گمراہ ہوتا ہے اللہ کے خاص بندے گمراہ نہیں ہوتے اگر کہیں گمراہ ہوئے بغیر ذرا سی ٹھوکر کھا جائیں تو اسے کہتے ہیں تر کے اولا گمراہ ہوئے بغیر گمراہ ہوئے بغیر ٹھوکر کھا جائیں وہ ہے تر کے اولا لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ گمراہ ہونا تو دور ٹھوکر کھانے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ مجسم اسم مبارک الہادی کا مزار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امیر المؤمنین اور یہ چہاردہ تان یہ چہاردہ معصومین عصمت کبرہ کی اس منزل پر فائز ہیں کہ مجسم اسم مبارک الہادی کا مزار ہیں بہرحال بات یہاں تک آئی مثال کے طور پر شیطان کی بات اس لئے آئی تھی کہ تربیت کے اصول میں یہ ہے کہ بہکا بہکا کے صحیح راستے کی ایسی شناخت دے دو کہ پھر صحیح راستے سے کبھی ڈگمگانے نہ پائیں یہ ربوبیت کا لطف ہے کرم ربوبیت ہے لطف ربوبیت ہے واضح ہے تربیت میں مزہ بھی آتا ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے گو یا بیٹھ کر کھیل کھیل میں سمجھا رہے ہیں کھیل کھیل میں انہیں ذہنی طور پر بالغ بنا دیا سؤال میں بھی ایک لطف ربوبیت ہے سوال کر رہا ہے وہ جسے سب علم ہے لیکن سوال اس لئے کر رہا ہے تاکہ تمہاری ذہانت بیدار ہو تم تحقیق کرو تم علم حاصل کرو تم جستجو کرو تم آگے بڑھو خود سے اس لئے کہا ہل اتا علی انسان حین من الدر ذرا سوچو سو صحیح انسان پر کوئی ایسا دور بھی گزرائے اگر تنہا یہیں پر ٹھہر جائیں تو انسانیات سے متعلق تحقیق سائنسی تحقیق کا دروازہ کھل جاتا ہے گویا قرآن دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور انسان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرو انسان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرو اور جب انسان کے ماضی کے بارے میں تحقیق کرو گے بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں اس لئے کہ طاقت ساتھ چھوڑ رہی ہے جب انسان کے ماضی کے متعلق گفتگو ہوگی تو تم دیکھو گے کہ اسی زمین میں کتنے پرانے پرانے انسانوں کی قبریں ہیں تم مجبور ہوگے تحقیق کرنے پر کہ یہ کون سے انسان ہیں اس کے بعد تم مجبور ہوگے ان دروازوں پر جاؤگے کہ جو دروازے جہاں سے صدائے سلونی بلند ہوتی ہے امام فخر الدین راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کس کے حوالے سے کسی اور کے حوالے سے نہیں علی کے پوتے امام باقر کے حوالے سے لکھا ہے کہ رہے ہو ان آدم سے پہلے ہزار ہزار آدم گزر چکے ہیں اٹھارہ ہزار آدم گزر چکے ہیں کہیں اٹھارہ ہزار کی تعبیر ہے کہیں ہزار ہزار کی تعبیر الف الف آدم اور یہ بھی بتاہین نہیں کہا جا سکتا کہ الف الف سے مراد الف الف ہے بلکہ یہ بھی صرف ایک عویم کسرت کے طرف اشار آئے آپ سوچیں کہ علم انسانیات کہاں تک جانا چاہیے یہ ہمارے مولوی صاحبان جو نہ سائنس جانتے ہیں اور مجبوراں کہہ رہا ہوں نہ دین جانتے ہیں کچھ ایسے حضرات یہ بلا وجہ سائنسی تھیوریوں کو رد کرتے رہتے ہیں بس جو کسی سائنس دا نے کہاں وہ غلط کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں ارے آپ خود قرآن سمجھ سکے ہیں پورا کس سے قرآن سمجھا کسی ابو جہل سے سمجھا یا ابو تراب سے سمجھا یہ آیت حَلَّتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينُمْ مِنَ الدَّهَرَ یہ انسان کے ماضی اور انسانیات کی تاریخ اور سائنسی تحقیق کی دعوت ہے بس گفتگو سمجھ رہا ہوں اور جب انسان کی کے ماضی کی تاریخ پر تحقیق کریں گے تو سوالات مختلف ہوں گے مختلف جوابات ہوں گے اب ایک سوال اور ایک جواب نقل کر کے گفتگو آج ختم کرتا ہوں سوال کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے نا ایک سوال حبیب ابن مظاہر کے ذہن میں آ گیا بس حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست ساتھی حضرت حبیب ابن مظاہر یہ روایت اس مرتبہ میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں ممبر سے اور اس لیے کہ اس روایت پر مجھے یقین ہے لوگ بحث کریں تو کریں حضرت حبیب ابن مظاہر نے جناب امام حسین سے پوچھا ایو شیئن کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم علیہ السلام جب اللہ نے آدم کو خلق نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیا تھے آپ محمد اور آل محمد کیا تھے جب آدم خلق نہیں ہوئے تھے تو امام حسین نے کیا جواب دیا کنہ اشباح نور ندور حول عرش الرحمن نعلم الملائکة التصویح والتحلیل والتحمید ہم نور کے پیکر تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کرتے رہتے تھے اور فرشتوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے ملائکہ کو بتاتے تھے کہ تحلیل کیا ہوتی ہے تحمید کیا ہوتی ہے تسبیح کیا ہوتی ہے گوید جبرائیل کو بتاتے تھے الحمدللہ کے معنی کیا ہیں فرشتوں کو بتاتے تھے لا الہ اللہ کیسے کہتے ہیں فرشتوں کو بتاتے تھے سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں یہاں تک ذہن کیسے جائے گا جب اس اور تو کریں گے کہ انسان کا ماضی کیا تھا حل عطا انسان پہ کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہ تھا جب انسان کے ماضی کی گفتگو ہوگی تو بہت دور تک جائے گی آدم تک جائے گی آدم سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا اس سے تھا نور مرتضی تھا نور زہرہ تھا نور حسن تھا نور حسین تھا یہ حقائق ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو میں سادہ طور پہ گزارش کر کے ارز کرنا ہوں انشاءاللہ بقیہ گفتگو جاری رہے گی حسین کا یہ جواب اور حبیب کا یہ جو عرش الہی کے گرد تواف کرتے تھے جو ملائکہ کو وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے جو ملائکہ کو معارفت حق عطا کرتے تھے ان کے ساتھ اہل دنیا نے یہ سلوک کیا بس آپ پہلی محرم سے مسلسل سنویں پہلی محرم سے کیا آپ پورے سال کے سال سنتے رہتے ہیں یہ جو رسمن ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے نا آشور کو عصر آشور جب کہتے ہیں کہ الویدہ یا حسین الویدہ یہ نوحہ مجھے پسند نہیں ہے ہم حسین کو کبھی الویدہ نہیں کہتے ہم ہمیشہ حسین کو ساتھ رکھتے ہمیشہ حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہم حسین سے جدہ رہ کے جی نہیں سکتے ہم تو ہمیشہ سنتے رہتے ہم ہمیشہ سنتے رہتے آپ سنتے رہتے کیا قیامتیں نہیں گزریں کیا قیامتیں نہیں گزریں بس ابھی کچھ بھی میں نے ذکر نہیں کیا صرف ربت کلام فضائل سے مسائب کی طرف ربت حرف ربت پر ہم ہے اور آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اب بالکل میری طاقت